آپ تین میں تھے جب ہم نے سامی پانل کے لئے ہو تو وہ خواب بن رہا ہے دیکھیں آمم دیکھیں آمم سا ہافیلی آمم لیچ سی کہ آنے والے ورلڈ کپ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تبدیلی سے حل ہو بھی جاتے ہیں بیسیکلی یہ وہی ٹیم ہے جو پچھلے تین سے چار سال سے کنٹینیوزی کھیل رہی ہے دو سے تین لڑکوں کا اس میں ایڈیشن ہوا اور جن لڑکوں کا ایڈیشن ہوا اس میں باقی تو یہ وہی لڑکے ہیں جو کافی عرصے سے کھیلی جا رہے ہیں اگر تو یہ لڑکے ایک یونٹ بن کے نہیں جیت سکے تو پھر میرا خیال ہے کہیں کئی نہ کئی چینجز ضرور ہونی چاہیے تبدیلی آپ سمجھتے ہیں تبدیلی بکی آرثر کی یا بابر آزم کی یا دونوں کی میرا خیال ہے کہ یہ پروسیس شروع ہوتا ہے فرم در رائیٹ سیلیکشن تو در رائیٹ پیپل پر در رائیٹ جوگ آسٹیلیا ہمیشہ سے پاکستان کے لئے ایک بہت ٹاف ٹوور ہے اور یہ بھی ٹاف ٹوور ہی رہے گا اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں میں نہ نہیں خیال کہ کچھ خاص فرق پڑے گا کیا جانتے ہوگی؟ میں نے کہا کہ بلکل ہیڈ ماسٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ بچے کھیلتے ہیں لیکن کئی نہ کئی جو ہے وہ ایشوز رہے ہیں میرے خیال ہے یا تو یہاں پہ جو پہلے جو بورٹس ہوتے تھے وہ گرانٹ دیتے تھے وہ شاید گرانٹ فرالوں نے ذکر کیا کہ اب وہ نہیں آتی جس کی ویسے پیسوں کی ایشوز کی ویسے زیادہ تر اب بچوں کو جو اسپورٹس ہاں وہ نہیں کھیلنے کو ملتے اسی لئے سی ایم بنجاب صاحب کی ادایت پہ موسیل نکی صاحب نے جس طریقے سے ادایت کیا کہ یہ سکول ہے ایک ابھی جونئر موڈل سکول ہے ادھر بھی ہم جائیں گے اور انہوں نے ایک آیا کہ جو یہاں پہ ایشوز ہیں ان کو ریزولف کیا جائے اور انہوں کو بہتر جو ہے وہ سپورٹس کے پلانز بنا کے دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ڈیو لاہور ہیں انہوں نے آلڑی وزٹ بھی کیا تھا چیزیں دیکھ کے بھی آیتے سالہ کچھ تو ہم انشاءاللہ ہم ایک نیا پلان جو ہے وہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد اس کو پروسیس کریں گے آپ کے پچاس ویسے سکول ایسے ہیں جہاں پر ڈراؤنڈ نہیں ہیں آپ سی ایم سے دیں گے کہ یہ سکول ایموکشنگ کے باتے کے ساتھ مل کر بلکل ہونا چاہیے جی دیکھیں کوئی بھی سکول جو ہے وہ سپورٹس کے بغیر انکمپلیٹ ہے کیونکہ سپورٹس کی فیسیلیٹیز جو ہے وہ بہت زیادہ بچوں کو ایکٹیف رکھتی ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے ان کو اور ہم کوشش کریں گے کہ جن کے پاس گراؤنڈ نہیں ہیں تو جو ہماری سپورٹس اور پنجاب کی فیسیلیٹیز ان کو ایٹلائز کریں یہ ساری چیزیں جو ہے ان پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو بہتر کریں گے تاکہ بچے جو ہیں وہ سپورٹس کی طرح آپ دوزار گیارہ کے بعد آپ دین میں تھے جب آپ نے سیمی پانل کر رہے ہیں اس کے بعد خواب بن رہے ہیں دیکھیں آہم کرنا چاہیے تھا ای تنک دے وہ اپرچونیٹی کیونکہ آپ لوگ کے پاس نو میچز تھے اور نو میچز میں سے آپ کو پانچ میچز جید کے لیے وہ پال فائر کر لینا چاہیے تھا اور انفورٹنیٹ رہا ہے اس کورے ٹورنمنٹ میں جس طریقے سے جو ایکسپیکٹیشنز کی ان کے اوپر ہم لوگ کلک نہیں کر سکے آہم سو ہوفولی آہم لیچ سی کہ اب آنے والے ورلڈ کپ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا تبدیلیاں وقت کی ضرورت تبدیلیاں اس مسئلے کا حل ہے یا ہمیں کہا کوئی سسٹم تبدیل کرنا ہے دیکھیں آہم تبدیلیاں تو آہم حل نہیں ہوتی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تبدیلی سی حل ہو بھی جاتے ہیں بیسیکلی یہ وہی ٹیم ہے جو پچھلے تین سے چار سال سے کنٹینیوسلی کھیل رہی ہے دو سے تین لڑکوں کا اس میں ایڈیشن ہوا اور جن لڑکوں کا ایڈیشن ہوا اس میں ایک عبداللہ شفیق تھے جو کھیل رہے تھے کنسسٹن نہیں تھی کھیل رہتے لیکن کھیلے ہیں انہوں نے پرفارم کیا ساو شکیل ان میں سے ایک تھے اور حسن علی ایک نیا باقی تو یہ وہی لڑکے ہیں جو کافی عرصے سے کھیلی جا رہے ہیں سو اگر تو یہ لڑکے ایک یونٹ بن کے نہیں جیت سکے تو پھر میرا خیال ہے کئی نہ کئی چینجز ضرور ہونی چاہیے کیونکہ کئی نہ کئی پھر کچھ غلط ہے کیونکہ ہماری جو جتنی بھی سیلیکشن ہوتی ہے وہ صرف ٹی ٹونٹی فارمیٹ سے ہوتی ہے اور بس پھر ہم لوگ اس ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے اوپر ہی رہ جاتے ہیں انہوں نے ہی کے اوپر ہم پھر ٹیمیں بناتے ہیں تو پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ ایسے ریزرٹس کے لیے تیار بھی رہا کریں تبدیلی آپ سمجھتے ہیں تبدیل کی بکی آرثر کی یا بابر آزم کی یا دونوں کی تبدیلیاں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ تو پاکستان کرگر بورڈ جانے کے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے کس کو رکھنا ہے کس کو نکالنا یہ ان کا فیل ہے یہ اس میں ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے اوپینین نہیں ہے میں صرف ہمیشہ اس چیز پر بلیف کرتا ہوں کہ آپ پلیئرز کو کرٹیسائز نہیں کریں آپ گیم کو کرٹیسائز کریں جس میں انہوں نے پرفارم اچھا نہیں کیا کسی ایک کو نام لے کے نکال دینے سے کسی ایک کو نام رکھ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا خواہل ہے کہ یہ پروسیس شروع ہوتا ہے from the right selection to the right people for the right job دیکھیں آسٹیلیاں ہمیشہ سے پاکستان کے لیے ایک بہت تف دور ہے اور یہ بھی تف دور ہی رہے گا اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں میں نہیں کہا کہ کچھ خاص پرک پڑے گا all you need is کہ جو بھی لڑکے جائیں وہاں پر جا کے کوشش کرنے کے امپیکٹ کریں امپیکٹ ہو سکتا ہے میں جیت کے امپیکٹ نہ ہو لیکن پروفیشنلی پرفورمنس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ ان کے لیے ایک سیلف کانفرنس پوچھے ہوگا جو ان کو آگے لے گا